کو آزاد کیا جائے یاسین ملک کو آزاد کرو آسیہ اندرابی کو آزاد کرو ان تمام حریت رہنماؤں کو آزاد کرو میں دعوت خطاب دوں گا محترمہ مشاہد ملک صاحبہ کو بل جماعتی حریت کے رہنماؤں کو شبیر شاہ صاحب کو یاسین ملک صاحب کو مسرت عالم برس صاحب کو میری امامد خان صاحب کو آسیہ اندرابی صاحبہ کو پاکستانیوں آج کا دن اور کشمیری قوم تو پورے پچھلے 77 یار سے ہندوستان کی دہشتگرد آرمی کے قبضے کو اس سیاہ دن مناتی ہے اور ہر پاکستانی ہر سال پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ ملکے یہ دن مناتا ہے مگر کاش کہ ایک ایسا بھی دن آئے جو جتنے بھی یہاں پہ سپیکرز ہیں سب نے ہمارے ساتھ جو سولیڈاریٹی کی ہے مقبوضہ جمہو کشمیر کی عوام کے ساتھ کشمیر کی آزادی کی تحریک کے ساتھ کاش ایسا بھی دن آئے جو یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے دلوں میں جذبے ہیں جو ان کی ننی ننی دعائیں ہیں کشمیری قوم اور کشمیری بچوں کے لیے جو اس وقت چھلنی ہیں جو اس وقت سکولز میں نہیں جا سکتے جن کے والے جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں جن کی ماں ہیں جو ہیں وہ ہاف ویڈوز ہیں جو جن کی بہنیں جو ہیں وہ ہاف اورفنز ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صرف یہی دیکھا ہے کہ اندوستان کی بولٹ ہے اور اس کے آگے ایک نہتی قوم ان اس محول کے اندر ایک پوری قوم ایک کے بعد دوسری نسل سات نسلیں ہو گئی ہیں ان سیونٹی سیون یارز میں اور آج تک کشمیری قوم جو ہے ڈیٹی ہوئی ہے تو میں آپ اپنے پاکستانی بچوں سے اپنے فیوچر جنریشن سے آج میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں اور اڈریس کرتی ہوں کہ آپ کیمپینز کے اندر اپنی سوشل میڈیا کے طرح اپنی ہر لحاظ سے آپ کے اندر اللہ نے اتنا شعور دیا ہے اتنی ٹیکنالوجی ہے اتنی انفرمیشن ہے اور پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے پیلسٹائن کے لیے بھی کیمپینگ کی جاری ہے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ کشمیریوں کے لیے ہمیں ایک بہت سٹرونگ اور توانا آواز چاہیے گراس روٹ کے اوپر پاکستان کے یوت کی آپ کی جو آواز اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں قائد عظم محمد علی جنا کے پیچھے یوت اور عوام کی پاور تھی جب پاکستان بنا اسی طرح جو ہماری عظیم موریت کی قیادت ہے اگر عوام ساتھ نہ ہو تو کوئی بھی ریولوشن دنیا بھر میں نہیں جل سکتی پیلسٹینینز اس وقت شہید ہو رہے ہیں مگر پوری دنیا کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چاہے جتنا بھی جبر اسرائیل یا انڈیا کر رہا ہے مگر جب تک ایک عوام کا سمندر نہیں ہوتا ساتھ تو جتنے بڑے بھی فیرونوں وہ ہار جاتے ہیں تو آپ سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ اپنے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں آپ کی آواز جاری ہے آپ اس کو زندہ رکھیں اور لا کرے کہ ایک دن آئے کہ یہ جو بلاک یوم سیاہ ہے یہ یوم فتح میں تبدیل ہو اور جو ہمارے لاکھوں شہدہ ہیں جو بچے ہیں بیٹے میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں اور جتنی بھی عوام یہاں پہ آئی ہے پورے پاکستان سے ازاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر کی جو فیملیز ہیں یہاں پہ کہ اس وقت شہدہ کی پریزنس ہے یہاں پہ لاکھوں شہدہ کی قربانیاں ہیں ایسی تحریکیں کبھی بھی نہیں مٹ سکتی ہیں جہاں اتنی عظیم قربانیاں جہاں ہر کشمیری جو ہے وہ اپنی جان کے نظرانے دے رہا ہے اور ایک نہتی قوم دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد آرمی کا مقابلہ کر رہی ہے پچھلے سیونٹی سیون یئر سے یہ دنیا کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور کشمیری قوم میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دہینوں پاکستانیوں کشمیری قوم اور کشمیر کی تحریک ہی پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے آج جو راجنات بات کرتا ہے جے شنکر وہاں سے تڑیاں مارتے ہیں اور دہشتگردی کرتے ہیں پاکستان کے اندر ازاد کشمیر کے تھریٹس دی جاتی ہیں جی بی کی دی جاتی ہیں کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہ اور بھی زیادہ اس میں شدت آگی ہے کیونکہ انہوں نے جو آرٹیکل سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو پان سال پہلے ابروکیٹ کیا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک پچاس لاکھ انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کر دیا ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری میں اور ان کی یہی کوشش ہے کہ اگلے ایک دو سالوں کے اندر وہ ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیں مقبوضہ جمہو کشمیر کو اور کشمیری کہاں جائیں گے کبروں میں جائیں گے اور کبریں بھی نہ ملیں تو آن مارک گریوز کے اندر ان کو پھینکا جائے گا انڈرگراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس کو فیل کریں کہ کشمیری کس کرب سے گزرے کس عذاب سے وہ قوم گزر رہی ہے اور پھر بھی ڈٹی ہوئی ہے اگر واقعی میں ایسی بات ہوتی کہ کشمیری قوم ڈر گئی ہے 5 آگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک تو یہ دس لاکھ کی دہشتگرد آرمی ہندوستان کی وہانہ بیٹھی ہوتی اور ان کی سولہ سے زائد انٹیلیجنس ایجنسیز کالے قوانین ہیں پیلٹس جو جانوروں پہ بھی بینڈ ہیں ریپ ایز ای ویپن او وار ہر گھر کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور کوئی بھی تحریک چلتی ہے اپنی قیادت سے قائد عظم محمد علی جنا تھے تو پاکستان بنا حریت کی قیادت ہے تو یہ تحریک چل رہی ہے اور اس وقت ہماری ساری قیادت جو ہے چاہے وہ شہید سعید علی گلاری صاحب ہوں جو ہم نے جو دنیا میں نہیں ہیں جن کی قبر مبارک پہ بھی کوئی نہیں جا سکتا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی کی ڈیڈ باڈی نہ ملے دفنانے کی اجازت نہ آپ کو ملے آپ لاش کو نہیں دے سکتے مقبول بٹ سے لے کر اب تک ہمیں ڈیڈ باڈی سکت نہیں ملتی ہیں اپنے پیاروں اپنے رہنماؤں کی کوئی جان نہیں سکتا ان کے پاس یاسین صاحب کو فالسی گارٹ کے قریب ڈالا ہوا ہے بہت ان کی دھڑا دھڑ ان کی تاریخیں آ رہی ہیں اسی طرح آسی اندرابی صاحبہ بہت بیمار ہیں ان کو ایستما ہے اور ان کو بھی جس بیرٹ میں پھینکا ہوا ہے تحار کے اندر شبیر شاہ صاحب جیل کے اندر ہیں مسررت عالم فہمیدہ صلوی کتنے نام ہیں ان کے علاوہ آپ جیسے ینگسٹرز جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں تحریک کا کمان ہے تو اگر آپ لوگ جو پبلک ہے جو یوت ہے پاکستان کا آپ آج اہد کریں کہ یہ صرف آج کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ایک جہاد مسلسل ہے اگر کشمیری قوم سیونٹی سیون یئر سے آپ کی بھی ڈیفنس لائن ہے تو اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کی آواز بنیں دنیا بھر میں کیمپین کریں جو کوئی بھی آپ کے پاس طریقہ ہے آپ کشمیریوں کے لیے باہر لکھ لیں اور میں آج ایک دوہ پھر تہے دل سے ارگنائزرز کو جو ہمارے فیڈرل منسٹرز یہاں پر ہیں سیول سوسائٹی ہے حریت کے رہنمہ ہیں آل واکس آب لائف کے لوگ ہیں جو یوت آیا ہوا ہے بچے آئے ہوئے میڈیا جو ہے سارا کا سارا آپ سب کی تہے دل سے شکر گزاروں کہ واقعی میں کشمیر قوس زندہ ہے اور کشمیر کے وارث سارے زندہ ہیں جو ادھر کھڑے ہیں اور آپ سب کو اس بات کا اتنا سکون ملتا ہے جب آپ کشمیریوں کے لئے بائی نکلتے ہیں کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک ہمارا قبلہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمارے ایمان کی بات ہے یہ انسانیت کی بات ہے تو بہت بہت شکریہ کشمیر زندہ بات کشمیر کی تحریک پائندہ بات بہت شکریہ مہترمہ مشاہد ملک صاحبہ کی گفتگو اور مافیوز زمیر کو اگر اس شیر کی زبانی آپ تک پہنچایا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ہزار خوف ہو لیکن